بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترسم اللہ امی آپ سب کو خوش حمدی کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اللہ امی آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین جی تو حاضر ہوں میں آج آپ کے ساتھ ایک پھر سمپل آسان سی رسپی لے کر جو آپ عید الفطر پر بنا کے اپنے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ نے ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور پسند آنے کی صورت میں آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور نئے آنے والے بہن بھائیوں سے التماث ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی کو جی تو سب سے پہلے لینی ہے ہم نے ایک پتی لی اس کو چلے پہ رکھیں اور اس میں ہم شامل کریں گے تین کپ فریش دودھ آپ چاہیں تو آپ ٹیٹرہ پیک اپ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم شامل کر دیں گے چھے ٹیبل سپون چینی اس کو بھی دودھ میں شامل کر دیں یہاں ہم نے لیا ہے آدھا کپ دودھ اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تین ٹیبل سپون کسٹر پاورٹر وہ آپ کوئی بھی فلیور آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے مینگو فلیور کسٹر کو آپ نے دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لینے اس کی کوئی گھٹلیاں نہ ہو جب دودھ میں ایک اچھا عبال آ جائے اور ہمارا چینی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے تو تاب ہم نے جو دودھ میں کسٹر پاورٹر مکس کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چمہ چلاتے رہیں گے تین منٹ تک ہم کسٹر کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کے اندر کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے پہلے سے تھوڑا تھک بھی ہو جائے یہاں پہ میں نے سیپ کیلہ اور کیوی کو چھیل کے کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق یا آپ کو جو بھی فروٹس اویلیبل ہوں آپ ان کو اس میں شامل کر سکتے ہیں فروٹس ڈالنے کے بعد آپ نے دو منٹ تک اس کو پکانا ہے اور اس کو پرچولے سے اتار کے آپ نے چمہ چلاتے ہوئے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور پھر ہم اس کو اپنے سروین ڈش میں ڈال لیں گے جی تو کسٹر کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے سروین ڈش میں ڈال لیا ہے اب باری ہے اس کے اوپر کریم لگانے کی آپ چاہیں تو کریم پورے پوری سپریٹ کر دیں اس کے اوپر یا اس سے کوئی ڈیزائن بنا لیں یہ آپ کے مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ٹیٹرہ پیک کریم اور آپ بھی کسی اچھے سے برینڈ کی کوئی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے فریش فروٹ جو بھی آپ کے پاس اویلبل ہوں یہاں ہم نے لیا ہے کیوی اور سٹوپری آپ کو بھی جو فروٹس اویلبل ہوں اس سے ڈیکوئٹ کر لیں ایدل فطر پہ ہمیں مختلف قسم کے ڈیزرٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک سمپل اور آسان سی رسپی ہے اس کو آپ آسانی سے بنا کے ٹھنڈا کر کے تو اپنے مہمانوں کو پیش کریں انشاءاللہ ان کو بھی یہ ہماری رسپی ضرور پسند آئی گی ایدل فطر کی خوشیوں میں اپنے اڈگر رہنے والے نادار لوگوں کا بھی خیال رکھئے گا اور اپنا بھی بہت سا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور سمپل اور آسان سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ